آمز بللہ احمد شرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ورچو امید ہے آپ سب پیارے سے ہوں گے بیٹا آج ہم نے باب نمبر دو سبق نمبر تین جس کا نام ہے نماز اہمیت و فضیلت اور فرائز اس کی بیٹا ہم مکمل ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے پیج نمبر ہے ہمارے پاس سکسٹین نماز اہمیت و فضیلت اور فرائز بیٹا نماز جو ہے اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے یعنی توحید پہلا رکن توحید کے بعد ہے ہمارے پاس نماز تو اس سے آپ اور بازہ لگا سکتے ہیں دوسرا رکن ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس کے فرائز بھی بہت زیادہ ہیں ان کی تفصیل پڑتے ہیں پیج نمبر سکسٹین ایک بار پھر بتا دیا میں نے آپ کو اللہ تعالی انسانوں کا خالق مالک اور رازی کیا یعنی اللہ تعالی انسانوں کا بنانے والا ان کا مالک ان کو رزق دینے والا ہے رازی کا مطلب بیٹا رزق دینے والا خالق یعنی بنانے والا ان کو تخلیق کرنے والا ہے لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائے یعنی کہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے ہر چیز پر غالب ہے ہر چیز پر حضرت رکھنے والا ہے اسی کی عظمت جو ہے اس کو بیان کرنا چاہیے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے یعنی جو بھی انسان بٹھائے چاہتا ہے کہ اللہ تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی یعنی کہ اللہ تعالی اس کے عمر سے خوش ہو تو کیا ضروری ہے اس کے لئے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز قائم کرے اور باقی جتنے اسلام کے ارکان ہیں ان کو اچھے طریقے سے اپنا قفر سمجھتے ہوئے ادا کرے اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت اور اتاق کیلئے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو کس لئے پیدا کیا ہے کہ ملت اللہ کی عبادت کرے اس کی بندگی بجا لائیں اور اس کی اتاق کرے یعنی کہ جن بھی کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے اسی طرح سے کریں قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانسان اللہ لیعبدو اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں نماز عربی زبان کے لفظ سلاحات کا ترجمہ ہے یعنی کہ بیٹا عربی کا جو لفظ ہے سلاحات وہ کیا ہے اس کا معنی نماز ہے ٹھیک سلاحات کے معنی دعا کے بھی ہیں یعنی کہ بیٹا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہی ہم اللہ تعالی سے بات کرتے ہیں اللہ تعالی کی آگے سعیدہ ریس ہوتے ہیں اپنی دعا میں مشکلات اور مسائف کے بارے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو دعا کہتے ہیں جو سلاحات یعنی نماز جو ہے اس کے ایک معنی دعا کے بھی ہیں نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دین رات میں پانچ مرتبہ دار کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تم جانتے ہیں نا بیٹا کہ ہر مسلمان پر دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں پانچ نمازیں دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر کسرت اور تاقید سے نمازگی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے کہ بیٹا اگر ہم قرآن مجید اور احادیث کا حوالہ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اور بھی عبادات بہت سارے عبادات ہیں لیکن سب سے بڑھ کر جس کی بار بار تلقیم کی گئی ہے جس کی بار بار تاقید کی گئی ہے قرآن پاک میں بھی ہو کر رہا ہے وہ کونسی عبادات ہیں وہیں نماز یعنی کہ نماز کا عدار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے نماز کی فضیلت و اہمیت اسلام کے پانچ ارکان میں سے نماز دوسرا روپن ہے ٹھیک ہے نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فرہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے ہوا ماننے اور اس کا قرب حاصل کرنے قرب حاصل کرنے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پورے دین کو گرا دیا اس نے مرادا بیٹا کہ دیکھیں جب بھی کوئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے اس میں جو ستون ہوتا ہے وہ بنیادی کردارت آتا یعنی کہ ستون کی وجہ سے وہ عمارت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے کھڑی ہوتی ہے اسی طرح سے دین میں کس کو ستون کہا گیا ہے دین کے معاملے میں نماز کو نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے جس کے اوپر پورا دین جو ہے وہ کہیں کہ انحصار ہے منصیر ہے کہ بنیادی جو کردارت آتا ہے وہ رکعے کون سا ہے نماز نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا یعنی کہ جس نے نماز کو قائم کیا پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کیا اس نے یہ سمجھیں کہ پورے دین کو قائم کیا اس نے پورے دین کی تو تمام تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا اور جس نے نماز کو ادا نہ کر کیا یعنی کہ جس نے نماز ادا نہیں کی اور اس نے کیا کیا یعنی کہ اس نے اپنے دین پر کوئی عمل نہیں کیا نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نا پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے یعنی نماز پڑھنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا کہ نماز مسلمان و کافر کے درمیان فرق کروانے والی چیز ہے فرق کرنے والا رکن ہے نماز پڑھنے والا سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان و نا پڑھنے والا خوفر کے قریب ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک مسلمان و کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے یعنی کہ مسلمان جو ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تو وہ نماز نہیں ادا کرتے تو دونوں کے درمیان فرق کروانے والی کی چیز کیا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہے جو ان دونوں کے درمیان فرق کو واضح کرتی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے بیٹا بار بار قرآن پاک میں جس رکن کی جس کام کے کرنے کی تاقید آئی ہے اور کسی بیماری کسی مشکل کسی بھی ضروری کام کے وقت جس چیز کو نہیں چھوڑنے کا حکم دیا گیا جس کو نہیں چھوڑا سا جا سکتا وہ کیا ہے نماز تو اس کو ہر حالت میں قائم کرنا ہے اور اسے مومنین کی خاص صفت قرار دیئے یعنی کہ مومنین کی خوبی ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں یہ چادر ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نام ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں اشارت فرمایا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اتنی پابندی فرماتے تھے اور نماز پڑھنے سے امسان کو اتنا سکون ملتا ہے اتنی خوشی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنی آنکھوں کی تھندک جو ہے وہ قرار دی ہے ایک اور جگہ اشارت فرمایا اس کا درجمہ ہے کہ نماز مومن کی مراج ہے یعنی کہ نماز ہی ہے جو مومن کو لندرجہ جو ہے وہ عطا کرتی ہے فرائز نماز پیٹا فرائز نماز درجہ ہے نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں جو جو بھی فرض ہم ادا کرتے ہیں وہ یہ تفصیل سے دیئے ہوئے جن کو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے آتا ہے تکبیر تحریمہ بس وہ نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ و اکبر کہنا کیا کہلاتا ہے بیٹا یہ تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے تکبیر تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ کی عظمت بیان کرنا اللہ کی بزرگی بیان کرنا اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا یعنی کہ حرام قرار دینا سے مراد یہ ہے بیٹا کہ جب ہم نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذریعے میں جو خیالات آتے ہیں جو باتیں آتی ہیں کہ جو ہماری توجہ مماز سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں وہ چیزیں کیونکہ مماز میں تو وہ چیزیں حرام ہیں اگر کوئی انسان جان بوچ کے کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ غلط ہے لیکن اگر کہیں کہ انجانے میں کوئی سوچ انسان کے ذہن میں یادت دی تو اس کی پھر بھی معافی ہے لیکن جان بوچ کر مماز کے درمیان میں کسی بات کا کسی خیال کا مطلب ذہن میں لانا یا سوچنا وہ غلط ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہے کہ تقبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا تحیمہ کا مطلب حرام کرا دینا یعنی کہ کوئی بھی خیال اپنی ذہن میں نہیں لے کی آنا یہ احفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کان نمازی پر حرام ہو جاتی یعنی کہ جب وہ انسان نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور یہ نیت بان لیتا ہے کہ وہ اس کو نماز کے علاوہ یا اللہ تعالیٰ کی حمدوسنا کے علاوہ اور کسی کے بارے میں نہیں سوچنا تو پھر اس کے اوپر وہ تمام پام جو نماز کے علاوہ ہیں نماز کے دوران اگر اس کے ذہن میں آتے ہیں تو وہ سارے اس پر جو ہیں وہ ممنوع ہیں حرام ہو جاتے ہیں قیاموں قرآن قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہوں نماز میں جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہوں نماز نے قیام سے مراد اتنی دیش سیدھا کھڑا ہونا ہے جس میں قرآن کے اتنی قرآن ہو سکے جو فرض ہے یعنی جتنی ہم پہ فرض ہے جو قرآن پاک کی سورت کی مطلب جو ہم نے پڑھنی ہے اتنی حد تک کہتے ہیں اتنی تائم تک جو کھڑا ہونا ہے وہ کیا ہے قرآن کی اتنی قرآن ہو سکے جو فرض ہے نماز کی پہلی دو رکت میں امام سورت پاک کے بعد قرآن پاک کی آیار سورت علاوہ کرتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں پہلی دو رکت میں سورت پاک کے بعد جو بھی سورت علاوہ کی جاتی ہے اسے قرآن کرتے ہیں رکو رکو کے معنی ہے جھکنا ٹھیک ہے قرآن ختم کر کے اللہ ہونک پر کہتے ہیں گھوٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکو کہلاتا ہے سر گردن اور کمر ایک سید میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں اور زبان سے سبحان ربی علیہ عزیدین کہہ کر اللہ کی پاکی نیز دی اور عظمت یعنی رکو کی بڑھائی کا اقرار کیا جاتا ہے سجدہ سجدہ کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی نا دونوں ہاتھ گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سربہ سجود ہو جاتا ہے سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ میں نمازی سبحانہ ربی علیہ کہہ کر اپنی آجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑھائی کا اظہار اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کی حالت وہ بہت پسند ہے ہر رکت میں ایک ربو اور دو سجدہ ہوتے ہیں جس طرح نماز مومن کی میراج ہے اسی طرح سجدہ نماز کی میراج ہے اس کے بعد آتا ہے بیٹا قادع تشد دوسری اور آخری رکت میں سجدے کے بعد بیٹے کو قادع کہتے ہیں قادع میں بیٹھ کر تشد پڑھی جاتی ہے تشد کا مطلب ہے گواہی دینا تشد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آخری قادع میں تشد کے بعد دروشتی پڑھا جاتا ہے دروشتی کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور نماز قائم کرو یقینا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یعنی بیٹا جب ہم نماز کی نیت کر لیتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے اندر ایک پاکیز کی کا جو احساس ہے وہ بندنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جب ہم نماز کی لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تمام جو غلط سوچ ہے غلط خیالات ہیں غلط کام ہیں وہ سارے ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں اس وقت بھی اور جب انسان کو نماز پڑھنے کی پابندی سے عادت پڑھ جاتی ہے جب وہ بقائدگی کے ساتھ اپنے اس قرص کو ادا کرتا ہے تو نماز زندگی میں ہر لمحے انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے کیونکہ اس کا دیل کرتا ہے کہ صرف وہ وہی کام کرے جو اس کے اللہ پاک کو پسند ہیں ساس جو ہے اس کو برے کاموں کے کرنے سے روکتا ہے کیونکہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا جو اس کو ہر کام کو دیکھ رہا ہے اس کی ہر نیت کو جانتا ہے تو اس سے ہمیں سمجھ آئے نا کہ نماز جو ہے ہمیں وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے ہمیں بچاتی ہے نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور ولاستوں سے محفوظ رہتا ہے بیٹا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور غسل بھی کرتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے صرف انسان کی جسمانی گندگی یہ نہیں مٹتی اس طرح کے حساس سے انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ وہ اپنے اللہ پاک کے حضور پیش ہو رہا ہے تو وہ اس کے ذہن میں آنے والے تمام غلط سوچیں جو کہ ناپاکی کا حساس نماز لے کے آتی ہے وہ ساری سوچوں اس کے اندر سے نکل جاتی ہے ٹھیک ہے نا نماز کی وجہ سے وہ انسانی گلاستوں سے اور برائیوں سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے جب مسجد میں نماز ہی جاتے ہیں بیٹا تو ایک ترتیب سے جب وہ سفت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے نماز نماز ایک امام کے پیچھے باجمات رہنے کا درس دیتی ہے نیز باہمی ہمدردی مساوات افوت اور بھائی جارے کا سبق دیتی ہے یعنی کہ جب نماز پڑھنے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا سب برابر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے یہی احساس کہ میرے اللہ کو یہ کام جو غلط ہو پسند نہیں یہ احساس انسان کو برے کاموں سے بچا لیتا ہے نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزت سے نجات کا سبب ہے یعنی کہ نماز پڑھنے والا جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کر لیتا ہے دوزت اس سے بہت دور ہو جاتی ہے دوزت سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے نماز نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے یعنی کہ ابھی ہم نے پہلے پڑھا نا کوفر اور مومن کے درمیان جو فرق کروانے والی چیز ہے وہ کیا ہے نماز تو نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے بیٹا مجھ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ اگر لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے انہا حافظ